اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم یونٹ نمبر فور الجبریک مینپلیشن ایکسرسائز فور پائنٹ 3 کو ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں سیمپلی فائی بائی دا کمبائننگ سیمیلر ٹرمز ہم نے سیمپلی فائی کرنا ہے اپنے کمبائن کرنی ہے ٹرمز کمبائننگ کا مطلب کیا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آج دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائنڈ آف نمبر ہمیں نظر آ رہے ہیں فورٹی فائیف تھری انٹو ٹوینٹی پلاس فور انٹو فائیف یعنی ہمارے ریڈیکنٹس جو ہیں یعنی جو انڈر روٹ کے اندر جو مانٹ لکھی ہوئی ہے یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کمبائن کرنے یعنی ہم کومن نکالنے کی پوزیشن میں آ جائیں کچھ اس طرح سے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریڈیکنٹس ہوں سب میں ایک ہی نمبر لکھا ہوا تو یہ کیسے پوسیبل ہے یہ اس طرح سے سٹوڈنٹس پوسیبل ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے چھوٹا نمبر لکھا ہوا ہے وہ ہے فائیف تو ہم اپنے باقی ریڈیکنٹس کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں کیسے دیکھیں فورٹی فائیف ہے کوئی ایک ایسا ٹیبل جسے فائیف تک کاؤنٹ کیا جائے اور فورٹی فائیف بنے یہ را ہمارے سامنے نائن ملٹیپلائیڈ با فائیف سیمیرالی جب ہم ٹوئنٹی کو دیکھتے ہیں تو ٹوئنٹی کو بھی کسی ایسے نمبر کو ہمیں لینا پڑے گا جسے فائیف سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹوئنٹی موجود سو بھی ہے فور فور فائیفزہ ٹوئنٹی یہ آلیڈ ہمارے پاس کافی حد تک سیمپلیفائی کیا جا چکا ہے تو اس سے تو ہم مزید مختصر کر نہیں سکتے اب دیکھیں تھری یہ کیسے تھری آیا نائن کا ریڈی کینٹ ہم لے سکتے ہیں نائن کا اگر میں سکیر روٹ نکالوں تو وہ آتا ہے تھری سو دیٹیز وائی اس کے اوپر سے تو سکیر روٹ آپ نے ختم کر لینا ہے تھری اس کانس آ جائے گا فور کا سکیر روٹ ٹو آئے گا یہ تھری آلیڈ ہی آ موجود ہے یہ فور آلیڈ ہی آ موجود ہے اب دیکھیں گا تھری انڈر روٹ فائیف مائنس تھری ٹوزہ سکس انڈر روٹ فائیف پلاس فور انڈر روٹ فائیف اب دیکھیں آپ کی ٹرمز چاہے ہیں وہ کمبائن ہو چکی یہ بھی انڈر روٹ فائیف ہے یہ بھی انڈر روٹ فائیف ہے یہ بھی انڈر روٹ فائیف یعنی ریڈی کینٹ چاہے ہیں وہ آپ کے سیم ہو چکے ہیں اب ان میں سے آپ نے اپنا ریڈی کینٹ کومن گین کرنا ہے کومن لکھنے کے بعد جو باقی ٹرمز ہوں گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے تھری مائنس ایکس پلاس فور تو آنس جو ہے وہ ہمارا پوزیٹیو کا ون آئے گا ون ہم اس کے ساتھ منشن نہیں کرتے کر بھی لیں گے تو ہمارا آنسر یہی نکلے گا کچھ نمبر ٹو کو دیکھیں تو وہ بھی اسی ٹرم کے اوپر کیا گیا اس میں سے دیفرنس یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے تین ٹرمز تھی ہیں اب ہمارے پاس ٹرمز چاہیں وہ زیادہ کر دی گئی ہیں تو ہم نے فیکٹرائز کیا ہے لائک ٹویل کو فور تھریزہ ٹویل تو نائن تھریزہ ٹویٹی سیون ٹویٹی فائف تھریزہ سیونٹی فائف اور ہنڈیڈ تھریزہ ٹری ہنڈیڈ اب دیکھیں یہ تھری 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 یہ کامن ہمارے پاس نظر آ رہا باقیوں کے آپ اس کے روٹس گین کرتے جائیں ہنڈیڈ کا ٹین ٹویٹی فائف کا فائف نائن کا تھری فور کا ٹو آپ کا یہ تھری جو ہے وہ کامن گین ہو جائے گا سی میلرل میتھڈ کے اوپر جو پہلے ہم نے کوششن کیا اسی میتھڈ کے اوپر آپ نے اس کوششن کو بھی سالو کرنا ہے سوڈنٹس اس کے کل ملاکے چار پارٹس ہیں سب سی میلر میتھڈالوجی کے اوپر کیے گئے ہیں ایک میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا اس کے بعد میں ایک لاسٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کے کلیریفکیشنز ہو جائیں ٹو انٹو سکس انڈر روٹ فائف بائنس ٹری انڈر روٹ فائف مینز یہ جو ٹو ہے آپ کے پاس اس کے بعد پیرنٹسیز آگئی مطلب یہ ٹو ہول اماؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا سو سب سے پہلے ہم انٹرنل اماؤنٹس کو سالو کرتے ہیں فائف دیکھیں دونوں میں کومن آپ کو مل رہا ہے اور یہ سکس مائنس تھری جو ہے اس کو تو ہم سالو کر سکتے ہیں سکس مائنس تھری we have تھری سو ٹو ملٹیپلائیڈ بائی تھری we got سکس یہ فائف آپ کا ایڈیٹیز اسی طرح سے اس کے ساتھ آ جائے گا نیکس آپ کے پاس کوششن ہوگا اس ایکسرسائز کا لاسٹ کوششن ہے وہ ہے کوششن نمبر فور یہ بھی شارٹ کوششن ہیں آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں دو سے تین اس کے میتھوڈولوجیز اس میں امپلائی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کوششن ہے 3 پلس انڈر روٹ 3 اور 3 منس انڈر روٹ 3 یہ ماؤنٹ سیم ہے صرف آپ کا جو الجبرک سائن ہے وہ ٹیفرنٹ ہے آپ کو ایک فارمولا دیر سٹوڈنٹس ریمیمرائز ہونا چاہیے 4.2 میں آپ کو سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا a سکیر پلس مائنس b سکیر we must got a سکیر مائنس b سکیر اگر میں سمپلی اس کو سالو کروں تو 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 3 ملٹیپلائیڈ بائی مائنس انڈر روٹ 3 اور یہ پلس جب آپ ان کو سالو کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے ساتھ تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کی فرسٹ ٹرم کا سکیر پلس مائنس کا سائن اور سیکنڈ ٹرم کا سکیر یہ فرمولائزیشن کے در آپ جب اس کموڈیٹی کو یوز کریں گے تو آپ اس کا انسر نکال سکتے ہیں 3 کا ہول سکیر 9 یہ سکیر روٹ کے ساتھ کروس ہمارے پاس سمپل آنسر آ گیا 3 تو 9 مائنس 3 we got 6 اس کو جب ہم دوسرے کوچنگ کو دیکھیں تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا a پلس b ہول سکیر یہ a اور b میں نے کیوں کہا a اور b فارمولا جتنا بھی یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس الجبرے کے اندر وہ سارے کے سارے سمبولک ہوتے ہیں تو a اور b اس میں سمبولک اماؤنٹ ہیں ویریابلز کے ویریابل کہہ لیں آپ ان کو تو زیادہ سانی ہوگی آپ کے لیے کہ یعنی a اور b کی جگہ پہ کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو سکتی ہے just like that تو آپ اس کو according to the فارمولا ہی open کریں گے a اس کے پلس b اس کے پلس 2 multiplied by first amount and second amount means 2 a b اب آپ اس کو solve کر لیں اس کے روٹ کے ساتھ scales cross کر دیں we got 5 plus 3 plus کا sign put up کریں 5 اور 3 radigants کو آپ آپ اس میں solve کر سکتے ہیں so 5 multiplied by 3 we got 15 so we have the answer of 8 plus 2 into 15 third question آپ کا first question سے similar ٹھیک ہے اسی طرح سے جو آپ کا fourth question ہوگا وہ بھی similar ہوگا first or third question کے so exercise 4.3 میں یہی چار questions ہیں آپ کے پاس objective type base یہ ساری exercise ہے اس کو آپ نے دھیان سے دوبارہ سے دیکھنا ہے اس کی practice سچے کرنی ہے اور ان کے questions کو آپ نے اپنے نیٹ ریجسرز کے اوپر اتار